مدد پردیش کے مقمنتی شیورا سنگھ چوہان کے سب سے قریبی منطری بھوپین سنگھ کے خلاف بھاشپا کے کئی نیتہ لام مند ہو رہے ہیں ان نیتاؤں نے مقمنتی شیورا سنگھ اور بھاشپا سنگٹھن سے بھوپین سنگھ کی شکایت کی ہے دراصل یہ معاملہ ساغر میں سب سے قددہور کون اس بات کا ہے ساغر میں بھاشپا کے ورشتم منطری گوپال وارگاہ سب سے سینئر ہیں اس علاقے سے سندھیہ سمرتک گوپین سنگھ راجپور بھی منطری ہیں ان دونوں منطریوں نے ہی بھوپین سنگھ کے خلاف پارٹی فورم پر اپنی بات رکھی ہے ساغر علاقے میں بھاشپا کے تمام نیتاؤں کا بھوپین سنگھ سے من مٹاو چل رہا ہے کوئی کھل کر کچھ نہیں کہتا لیکن شیعہ اور مات کا کھیل جاری ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ بھوپین سنگھ سے پرشان ہو کر کچھ منطریوں ودائکوں نے ساموئے کے ستیفے تک کی پیش کش کر دی ہے اس سے بھاشپا کی نین روڑ گئی ہے ان نیتاؤں کا کہنا ہے بھوپین سنگھ ان کے ویرودیوں کو توجہ دے کر انہیں پال پوس رہے ہیں فیلا شکوے شکایتوں کے بعد سب کو چپ رہنے کو کہا گیا ہے بھوپین سنگھ کٹ گھرے میں ہے اس لیے انہوں نے بھی اس مسئلے پر چپی ساتھ رکھی ہے اس معاملے میں مقمتی شیورا سنگھ ڈیموچ کنٹرول میں جڑ گئے ہیں ویدان سبح چناؤں سے پہلے اگر اس معاملے نے طول پکڑا تو وندھ اور گوالیہ چمبل کے بعد بندیل کھنڈ علاقے سے بھی بھاشپا کو بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویسے بھوپین سنگھ بڑے اور سمجھدار اور شانت پرورتی کے منتریوں نیتا ہیں وہ مقمتی شیورا سنگھ کے سب سے وشوست قریبی اور بھرو سمند ہیں لیکن چھیترواد کو لے کر منتریوں ودائکوں میں ایسی ٹسل نئی بات نہیں ہے بتاتے ہیں پچھلے ڈیل سال سے لوگتنرمان منتری گوپال بھارگاو اور پریوان منتری گوپین سنگھ راشپوت نگری نکائے منتری بھوپین سنگھ کے برطاف سے خاص اکھ پائیں ایک رسالے نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ تاجہ معاملہ تین منتریوں ودائکوں کے بیچ کا ہے منگلوار کو مدد پردیش کیبینٹ بیٹھا کے ٹھیک بات پی وڈی منتری اور سینئر نیتا گوپال بھارگاو پریوان منتری گوپین سنگھ راشپوت ودائک شیلن جین ودائک پردیپ لاریا اور ساغر جلہ دہش گورف سیروٹھیا کے ساتھ محمدتی شیورا سنگھ چوان سے ملاقات کی اس ملاقات میں سبی نے نگری وکاس منتری بھوپین سنگھ کی جم کر شکایت کی اور کہا کہ بھوپین سنگھ ایسے لوگوں کو پراشاہ دے رہے ہیں جو ان کے ویرو دیئے ہیں اس کے علاوہ ساغر میں بینا ان سے پوشے کوئی کام نہیں ہو پاتا بھاچپا نیتاؤں کی چھوی بھی جان بوجھ کر علاقے میں خراب کی جارہی ہے ساغر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ناراج گھٹ نے مکمنتری کو کہہ دیا ہے کہ یدی ایسے ہی حالات رہتے ہیں تو وہ ساموہ کے استیفے دے دیں گے سی ایم نے ان لوگوں کو بھروسہ دیا ہے کہ وہ جلدی اس معاملے پر بات کریں گے ناراج گھٹ کا کہنا ہے کہ لمبے سمجھ سے شکایت کر رہے ہیں اب پانی سر کے اوپر گزر گیا ہے ان نیتاؤں نے اس معاملے کی شکایت بھاچپا پردیش شدیکش ویڈی شرما سنگتھن مہامنطری ہیتالان شرما تک بھی پہنچائی ہے ان معاملوں پر بھوپین سنگھ چھپ ہیں اور بھوپین سنگھ سے پیڑت نیتاؤں کو بھی فلاج چھپی سادنے کو کہا گیا ہے اس کے بعد شکایت کرتا منطری ویڈائکوں کے بھی سور بدل گئے ہیں کل میں نے پردیش کے ایمانے مکمان دیسے اور ہمارے سنگتھن کے ورش نیتاؤں سے سنگتھان وشیوں کے سمبند میں اور جو آکانچری بدھان سمائے ہیں جہاں پر ہمارے بدھائک نہیں وہ ہم کیسے جیتے ہیں اس کے بارے میں چرچہ ہوئی تھی آج مجھے جانکاری ملی کہ اس کو بھرامک روپ سے تھوڑا پرچارت کیا گیا میں سبھی کچھ پچھ کر دینا چاہتا ہوں بھارتی انتہ پارٹی کے سبھی بدھائک سبھی منطری سبھی صدر سے سبھی پتہ دکھا رہے ہیں ہم سب ایک ہیں ہم مٹھی کی طرح ہیں ایک عرصے سے بھوپین سنگھ کو مدد پردیش بھاشپا کا عدیش بنایا جانے کی چرچیں چلتی رہی ہیں کہا تو یہ تک جاتا ہے کہ محمدتی شیوراز سنگھی بھوپین سنگھ کو بھاشپا مدد پردیش کا عدیش بنوانا چاہتے ہیں بھاشپا کے بیتر کی اس راج نیتی پر کانگریس باریکی سے نظر جمائے ہوئے ہیں کانگریس کا کہنا اس پترن سے لگتا ہے بھوپین سنگھ کے آتنک راج کا خاتمہ ہونے والا ہے کانگریس اس معاملے کی بیاکھا اپنے ہی طریقے سے کر رہی ہے جس طرح بھوپین سنگھ جی کے خلاف بھاج اپا کے چھامر سے چار بیدھائک اور جلات جکشلام مند ہوئے ہیں وہ بھوپین سنگھ جی کے آتنک کا انتلکٹ ہونے کا سنکیت دے رہا ہے اور اس کے پیچھے جو سٹوری ہے وہ اب سامنے آئے گی کہ بھوپین سنگھ جی کو پدیش شدک بنانے کے لیے مانے مکہ منتری جی کئی سالوں سے پریاس رہت ہے تاکہ ویڈی شرمہ جی کو ہٹایا جا سکے اب انہی ویڈی شرمہ جی نے ساگر کے ان پنچ پیاروں کو ساتھ رہے کر مکہ منتری جی کی یوجنا کا پہننگ کا پوسٹ مارٹن کیا ہے آگے سر دیکھئے ہوٹا آیا اس معاملے میں بھاجپا سنگٹن اور مخمتی شیوراز سنگھ ایسا حل نکالنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے اور ان نیتاؤں کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں بھاجپا کے بیتر سے خبر ہے کہ نیتاؤں کے متبید منبید میں بدلیں اس سے پہلے اس معاملے کا پٹاکشپ کیا جائے اس معاملے میں راجنیتک پرکشکوں کا ماننا ہے کہ اب سے پہلے بھاجپا میں گھٹ باجی کے ایسے قصے سامنے نہیں آئے اگر یہ معاملہ طول پکڑتا ہے تو یقینا نقصان بھوپین سنگھ کو تو کم ہوگا اور بھاجپا کو زیادہ ہوگا آج اتنا ہی دیکھتے رہے گے دخل نیوز نمسکر مدیپردیش کی محلاؤں کے آردھک سشکتی کرن کے ادش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیوراز سنگھ چوہان دوارہ مکھی منتری لارلی بہنا یوجنا کا اپہار سبھی پاتر محلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گی یوجنا کی پرتریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوجنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوجنا سے جڑی ادھک چانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوم ویب سائیڈ سیم لائن لی بہنہ.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لائن لی بہنہ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر آم اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز